اس کے پہلے کہ میں گاندی جی کے آخری چند دنوں کی داستان آپ کے سامنے پیش کروں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو نظم ہے یہ ستر اسی ورس پہلے لکھی گئی تھی لیکن حالات بہت بدلے نہیں ہیں ہزاروں ہی طریقوں سے ہم انگریزوں کو گھیرے ہیں تواف ان کے گھروں کا ہے انہی سڑکوں کے پھیرے ہیں سواری ہے انہی کی راہ ان کی اور ڈاک ان کی انہی کی فوج ہے ان کی پولس ہے اور ڈاک ان کی ہوا میں ایر شپ ان کے سمندر میں جہاز ان کے عمل میں ہم کیا کرتے ہیں نامعلوم راز ان کے علوم ان کے زبان ان کی پریس ان کے لغات ان کے ہماری ساری زندگی کے سارے عجزہ پر ہیں ہاتھ ان کے بہت ایسے ہیں جو ترکِ تعاون کے بھی قائل ہیں مگر اونچے جو ہیں اکثر طرف انگلیش کے مائل ہیں فقط ضد ہے جو کہتی ہے کہ جب اپنی زبان کھولو ہمارے پیشوائے ملک گاندھی جی کی جے بولو یہ نظم جو میں نے آپ کو سنائی یہ اکبر الہابادی ہمارے بہت مشہور شاعر تھے اکبر الہابادی کو اکثر ہم تنز و مزاہ کا یا ذرافت کا شاعر سمجھتے ہیں لیکن گاندھی جی کے آنے کے پہلے بھی اکبر الہابادی نے جو کلونیل سرکار کا جو اپریٹس تھا اور جو اس کا مٹیریل سٹرکچر تھا اس پہ بہت گہری نظر ڈال رکھی تھی جیسے مہاتمہ گاندھی نے ہند سوراج میں کلونیل جو اپریٹس تھا جس نے کلونیل اپریٹس نے ہم کو لبھایا تھا رول آف لاو چوڈیشلی کوٹس ہائیر جوڈیشری ریپریزنٹیٹیو ڈیموکرسی پروگریس سیولیزیشن سائنس ان سب چیزوں پہ اکبر نے بہت باریکی سے لکھا ہے اور اگر ہند سوراج کو اکبر سے معاجنہ کیا جائے تو بہت کارامت چیزیں نکل کے آئیں گی جیسے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو کلونیل گورنمنٹ نے ہمارے یہاں انٹریڈیوز کی پانی میں نل آنا دیا سلائی گیس کی روشنی پیپرمنٹ ان تمام چیزوں پہ اکبر کی نظر تھی تو میں اس داستان سے پہلے اکبر کا تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بدھومیاں بھی کہہ رہے گاندھی کے ساتھ ہیں بدھومیاں بھی کہہ رہے گاندھی کے ساتھ ہیں وہ خاک راہ ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں آگے تمہارے رنگ کسی کا نہیں جمع جے ہو تمہاری اے میرے گاندھی مہاتمہ لینے کہ تم نہیں ہو گورنمنٹ کی مدد چورن کو کیا ضرورت پیپرمنٹ کی مدد کیا طلب جو سوراج بھائی گاندھی نے مچی یہ دھوم کی ایسے خیالات کی کیا بات کمال پیار سے انگریز نے کہا ان سے ہم ہی تمہارے ہیں پھر ملک و مال کی کیا بات یہ جو گاندھی نامہ ہیں یہ اکبر نے بے تہاشا متعدد اشار گاندھی جی کے لیے کہے تھے ان میں سے بس دو چار چیزیں میں آپ کو سنا کے داستان کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ گاندھی تو ہمارا بھولا ہے اور شیخ نے بدلہ چولا ہے دیکھو تو خدا کیا کرتا ہے صاحب نے بھی دفتر کھولا ہے آنر کی پہلی بھوجی ہے ہر ایک کو تعلی سوجی ہے جو چوکر تھا وہ سوجی ہے جو ماشا تھا وہ تولا ہے یاروں میں رقم اب کٹتی ہے اس وقت حکومت بٹتی ہے کمپو سے تو ظلمت ہٹتی ہے بے نور محلہ تولا ہے بے نور محلہ تولا ہے اور یہ آخری قطعہ اس میں کوئی دیر سو قطعات ہیں گاندھی جی کے بارے میں اور سوراج کے بارے میں جن میں متعدد پہلووں سے نون کو آپریشن یعنی ترک موالات کو اکبر نے اپنی قلم کے زد میں لیا وہ شیخ کی شیخی رہنا گئی اسلام کو بدکہ رام کیا سرکار خفا کیوں ہونے لگی گاندھی نے تو چوکھا کام کیا تھاکر کی زدستی نہ رہی دہقان کی وہ پستی نہ رہی سرکار کی بھی مرضی تھی یہی گاندھی نے علاقہ خام کیا باہر کا کوئی بیٹھے نہ یہاں افغان ہو یہاں ہو ترک میاں مطلب تھا یہی پھر گاندھی پر آیت یہ ابس الزام کیا افسوس تو ہے اس قوت پر اس خواہش پر اس حالت پر یاروں کو لڑایا جس نے بہم ہر صلح کو جنگ انجام دیا ہر صلح کو جنگ انجام دیا حاضرین اب میں آپ کو بیگم انیس قدوائی کی کچھ یاد داشتیں سناوں گا بیگم انیس قدوائی ہمارے پہلے کمیونکیشن منسٹر رفی احمد قدوائی کے بھائی کی بیوی تھی وہ تازندگی پردے میں رہی گھر میں ہی انہوں نے تعلیم کیا حاصل کی ان کے بھائیوں کو جو کیوٹر پڑھانے آتے تھے ان سے انہوں نے سن سن کے اردو فارسی اور انگریزی پڑھی پھر ان کے شوہر شفی قدوائی صاحب انیس سو سنتالیس میں مسوری میں تھے اس وقت وہاں پہ دنگوں فساد کو روکنے میں اور لوگوں کی جان بچانے کے عمل میں وہ شہید ہو گئے تو بیگم انیس قدوائی اس وقت تک پردے میں رہتی تھی وہ دہلی آئیں اور گاندھی جی کے پاس گئیں پھر گاندھی جی سے ملاقات نے ان کی زندگی کا رخ بدلا انہوں نے اپنی بیوگی کے غم کو اور اپنے جو پتھر سا زندگی ہو گئی تھی اس کو درکنار کر کے گاندھی جی کے ساتھ مل کے ایک نئی زندگی شروع کی دہلی میں جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سنتالیس کے فسادات میں گھر سے بے گھر کر دیئے گئے تھے اور پرانے قلعے میں اور جامعہ مسجد میں اور ہمائیوں کے مقبرے میں پناہ گزین تھے وہاں جا کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا کیامس میں اور اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس میں پھر اس کے بعد گاندھی جی کے ساتھ جو وہ اٹھی بیٹھیں تو ان کی زندگی میں ایسا انقلابی تبدیلی آئی کہ پھر وہ ہمارے آزاد ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد راج صبح کی ممبر رہی دو بار اور تین کتابیں انہوں نے بہت امدہ لکھیں تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے آزادی کی چھاؤں میں اور جن لوگوں کو بھی پارٹیشن سے اور خاص طور سے گاندھی جی کے آخری دنوں سے کچھ بھی دلچسپی ہے ان کے لیے یہ کتاب بے انتہا مفید اور کارامد ہے تو انیس قدوائی کی قلم سے شہید آزم گاندھی جی کے حضور میں مدتوں سے جی میں ارمان تھا کہ چند ہفتہ موجودہ زمانے کے اس سب سے بڑے انسان کی قدموں میں گزاروں دنیا کا محسن اس صدی کا مسلح مادیت کے اس دور میں روحانیت کا علم بردار اپنے ملک میں موجود اور بدقسمتی دیکھو کہ آج تک چند لمحے بھی اس کی صحبت نصیب نہ ہو سکی اپنی اس محرومی کا خیال کر کے ہمیشہ جی دکھتا تھا لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے پھر یہ بھی ہے دیتے ہیں بادا ظرف قدخخار دیکھ کر اور یہ ظرف پیدا ہوا زندگی کی سب سے بڑی چوٹ سے ایسی چوٹ جس کے بعد نہ کوئی دکھ ہی محسوس ہوتا ہے نہ تکلیف نہ تکلیف تکلیف بڑلا ہاؤس میں آدمیوں کی بھیڑ تھی گیلریوں میں بے شمار لوگ آ جا رہے تھے ہر طرف چہل پہل تھی لیکن باپو کے کمرے میں ایک باوکار سکون چھایا ہوا تھا وہ سچائی کا دیوتا سپید خدر میں ملبوس لکڑی کے تخت پر بیٹھا تھا جس پر دودھ جیسی سپید چادر بچھی ہوئی تھی قریب ہی آبھا اور منو بغیرہ تھیں میں نے سمھلنے کی بہتیری کوشش کی مگر بیکار ان کے دیکھتے ہی بھی میرے زب کا باندھ ٹوٹ گیا اور میں بے قرار ہو گئی جیسے کوئی مسیبت زدہ لڑکی اپنی ماں کو دیکھ کر پھوٹ پڑے آسو تھے کی امرتے چلے آ رہے تھے ہوں سے ایک لفظ تک نہ کہہ سکی آواز نکلتی ہی نہیں تھی گاندھی جی خود ہی بولے میں سمجھ گیا انہی کے لیے تو مجھے صبح سے تیار کیا گیا تھا آؤ بیٹھو ان کے چہرے پر پرسکون مسکراہت تھی پاس ہی چھوٹی سی چوکی پر شاید دلیا اور کوئی کچھی ترکاری رکھی تھی جسے وہ آہستہ آہستہ کھا رہے تھے اور اتنے ہی آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہنے لگے رو نہیں ان کے لیے کیا رونا وہ مرے تھوڑی ہیں زندہ ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئے ایسی موت کسے نصیب ہوتی ہے اور ایسے لوگ مرتے کب ہیں یہ موت تو کسی خوش قسمت ہی کو ملتی ہے میں نے کہا باپو قائدے کے مطابق تو مجھے ابھی کئی مہینے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن میں سارے بندھن اور حدیں توڑ کر اس لیے آپ کے پاس جلدی چلی آئی کہ کہیں آپ پاکستان نہ چلے جائیں باپو میں بھی اسی طرح خدمت کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے مرنا چاہتی ہوں جس طرح شفی صاحب نے جان دی میری بیکار زندگی کو بھی کسی مصرف کا بنا دیجئے مسکرائے اور کہا میں کیسے جا سکتا ہوں یہاں تو ابھی بہت کام پڑا ہے کلکتہ تو دلی کے سامنے ایک کھیل تھا کھلونا اور جب تک یہ سب ختم نہ ہو لے جب تک ہر ایک مسلمان بچہ پہلے کی طرح باہر نہ پھرنے لگے میں کیسے جا سکتا ہوں ان دنوں تو لوگ بس پاگل ہو رہے ہیں تھوڑے دیر بعد باپو نے مجھ سے کہا سشیلا کے پاس چلی جا وہ وہاں مسلم کیمپ میں کچھ کرتی ہے وہ بتائے گی سیوا کرنا تو اچھی بات ہے اس سے مل لو پھر آنا دونے کی بات نہیں سیوا کرو اور خوش رہو کیا پتا کیا کچھ کہا اور تو کچھ یاد بھی نہیں آتا میں اٹھ کر چلی آئی اور شاید سیدھی کیم پہنچی سشیلا سے ملنے تو انہوں نے مریضوں کو کھانا پہنچانے اور تیار کروانے کا طریقہ مجھے سمجھایا زندگی کے اس خطرناک موڑ پر آ کر گاندھی جی کے رہبری مجھے یہاں نہ لے آتی تو کیا ہوتا یہ سوال اب بھی رہ رہ کر اپنے آپ سے کرتی ہیں جب دوسری بار گاندھی جی کا سامنا ہوا تو آنسو تھم چکے تھے سکون تاری ہو گیا تھا اس وقت باپو کے اردگرد منی بہن پٹیل سبھدرا دکتا اور کئی اجنبی لوگ تھے سبھدرا کسی مسلم آفیسر کا مقدمہ پیش کر رہی تھی اور باپو سن رہے تھے منی بہن نے سب کچھ سن کر کہا اس مسلمان سے بولو سردار سے ملے اور سب بات بتائے سبھدرا نے مایوسی سے جواب دیا سردار تک اس کی بات پہنچ کہاں ہو سکتی ہے وہ بچارہ کیسے ہمت کرے گا میرا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر باپو مسکرائے اور بولے میں نے بتایا اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ اب میں سوشیلہ کے ساتھ پرانے قلعے میں مریضوں کو کھانا پہنچاتی ہوں اور اپنے کام سے مطمئن ہوں یہ سن کر خوش ہوئے اور بولے یہ تو اچھی بات ہے تھوڑے دیر اور بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ زیادہ وقت لینا ٹھیک نہ ہوگا اس لیے اٹھ کر چلی آئی اب اکثر میں پرارفنا صبح میں شریک ہونے لگی ایک دن گئی تو باپو ڈاکٹر زاکر حسین سے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب جاؤ سامان سمحل لو میرے پاس لوگ آئے تھے اور ایسا کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے قرول باغ والے سکول کا کچھ سامان بچا چکے ہیں اور واپس کرنا چاہتے ہیں باتیں شاید دیر سے ہو رہی تھیں اس لیے میں پوری بات سمجھ نہ سکی لیکن بات کو معلوم ہوا فسادات میں جامعہ کے سکول مکتبہ اور لائبری کو کئی لاکھ کا نقصان پہنچا تھا بعض بھلے لوگوں نے کچھ سامان بچا لیا اور ان کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب آ کر دیکھ لیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ اب دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے چوٹ پڑی سخت تھی سکول کی بلڈنگ کا افسوس نہ تھا اپنی قیمتی کتابوں اور برسوں کی محنت کا افسوس تھا وہ ٹال رہے تھے گاندی جی ڈاکٹر صاحب سے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے لیکن میں کچھ سن تھوڑی رہی تھی میں تو کسی اور ہی سوچ میں تھی ماضی کے ستائیس سال میری نظروں میں گھوم رہے تھے جب میں نے پہلے پہل باپو کا نام سنا جب پہلی بار عدم تشدد اور سچے روحانی اصولوں پر سیاسی پارٹی بنانے کا چرچہ سن کر میں نے اپنے کو تولہ تھا انیس سو اکیس سے لے کر اب تک کی ساری امیدیں مجھے یاد آئیں مہاتمہ جی کے اونچے آدرش ان کے میٹھے بول ان کی سادہ زندگی پر مخالفین کا تنز کبھی ننگا فقیر تجال گاندھی کبھی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہندووں کا ناش کرنے والا کبھی مہاتمہ جی اور اس وقت رند کہتا ہے ولی مجھ کو ولی رند مجھے سارے ہی سین آنکھوں میں پھر گئے یہ انسان کمزور منہینی مٹھی برہڈیوں کا ڈھیر اور اس کے اندر یہ بلا کی طاقت یہ انتھک کام کرنے کی قوت یہ سبر و ضبط آخر کہاں سے آ گیا ستائیس سال کی محنت برباد ہو رہی ہے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی امارت ڈھائی جا رہی ہے اس گھپ اندھیرے میں اس آنڈھی اور توفان میں یہ اب تک کیسے جوت لگائے ہوئے ہیں یہ شما بچ تو نہ جائے گا یہ سہارا بھی تو ٹوٹ نہ جائے گا خدایہ کیا ہوگا تھنڈی سانس بھر کر میں اٹھ کر چلی آئی اتوبر نومبر کی دلی ایک خون میں لتڑی ہوئی لاش تھی جس پر سیکڑوں گدھ اور چینیں منڈرا رہی تھی کہ اس بڑھے نگہبان کی ذرا نظر بچے یا وہ یہاں سے ہٹے اور وہ اس لاش کی ٹکہ بوٹی کر ڈالے کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی کوئی دل مطمئن نہیں تھا کسی کے ہوتوں پر مسکراہت نہ تھی محبت کا نام و نشان مٹ چکا تھا ہر طرف نفرت کا بول بالا تھا ادھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ تھا زمین سخت تھی آسمان دور ادھر پاکستان کے ہندو مصیبت زدہ بے سہارا بے کس لٹے پٹے قافلہ در قافلہ چلے آ رہے تھے نہ کہیں شانتی ملتی تھی نہ سکون ایسے میں صرف مہاتمہ جی کا کمرہ ایک امن اور پناہ کی جگہ تھی جہاں خوفزدہ دکھیارے مسلمان تباہ حال غم و غصے کی آگ میں پھکتے ہوئے ہندو شرنار تھی بے سہارا عورتیں لا بارس بچے بڑی بڑی دارھیوں والے سکھ اور تلک دھاری پندت لامے چوغے پہنے ہوئے اسائی راہب اور عربی اور ہندی ملے جلے لباس اور وضع والے علماء یہ کمرہ سب ہی کا ٹھکانہ تھا یہاں پہنچ کر سب یہی محسوس کرتے تھے کرشمے دامنے دل می کشد کی جا این جا ایست وہاں تو انہیں کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا نہ کوئی ڈر نہ دباؤ بھلا اپنے باپ سے کوئی کھل کر بات نہ کرے گا تو پھر کس سے کرے گا ہر شخص یہی محسوس کرتا تھا کہ باپو اپنی اولاد کو دامن میں چھپا کر ہر مشکل اور ہر آفت سے بچا لیں گے آنے والے اپنا دکھ ترک کہتے اور ان سے کہہ کر ایسی تسکین ہو جاتی جیسے دکھ کی دواء مل گئی گتھی سلج گئی آج بھی کانوں میں وہ کلام پاک رام دھن اور بھجن کا نغمہ گونج رہا ہے وہ سرمدی راگ وہ سادہ پرسکون منظر وہ خاموش مجمع اور پھر باپو بے جان پتھر کی طرح خاموش آنکھیں بند استغراق اور سچے مراقبے کا عالم پرارتھنا ختم ہوئی اور وہ چونک پڑے مورتی میں گویا جان پڑ گئی آنکھیں کھولیں اور میٹھے میٹھے بول فضا میں بکھرنے لگے اتنے سادہ لفظ ٹوٹی پھوٹی زبان پوپلا موں نہ کوئی خطابت نہ شیریت نہ رنگینی لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہر لفظ کانوں کے راستے دل میں اترا جا رہا ہے ہتھوڑے سے دل پر چوٹیں لگائی جا رہی ہے پرارتھنا کے بعد کی تقریریں کتنے کے دلوں کا مرہم بنتی اور بعض کی نفرت اور عداوت کا سبب بھی ہو جاتی کبھی کبھی ایسا اثر قلب پر ہوتا کہ لوگ رونے لگتے میں نے نظر اٹھائی تو ایک بڑھے سکھ کو دیکھا کھڑے رو رہے ہیں خود اپنے آپ کو دیکھا تو آنسو نکل آئے چوٹ کھائے ہوئے دلوں کو یہاں مرہم بھی ملتا تھا اور تسکین بھی اور کبھی نہ مٹنے والی تڑپ اور بے قراری بھی ایک دن میں گئی تو ایک کانگریسی ورکر نے بتایا کہ باپو نے کانگریسیوں سے پوچھا ہے کہ اپنا اپنا دکھڑا تو تم بہت سنا چکے اب یہ بتاؤ کہ کتنے آدمی مرے انہوں نے اندازے سے بتایا تو پھر گاندھی جی نے ان سے پوچھا ان میں سے مرنے والوں میں سے کانگریس والے کتنے تھے اب تو وہ لوگ بہت سڑپٹائے اور کہا جی ہمارے علم میں تو ایک بھی نہیں مرا باپو نے کہا تو پھر تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے فساد روپنے کی بہت کوشش کی کوشش کرتے ہوئے جب کوئی مارا نہیں گیا تو میں کیسے مان لوں کہ تم نے کوئی کوشش کی بھی یہ تھی عمل کی انتہائی منزل جس تک وہ خود جانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جانا چاہتے تھے برائی کو مٹانے کے لیے پاپ کو مادوم کرنے کے لیے ان کے نزدیک اس حد تک جانا چاہیے تھا نیا نیا کام پڑا تھا اور نئی نئی چوٹ میں بہت جلد بیمار ہو گئی ذرا طبیعت سملی تو یاد آیا کہ کئی دن ہو گئے باپو سے نہیں ملی ہوں کیونکہ تیسرے چوتھے دن جایا کرتی تھی آج جو گئی تو خاسی آ رہی تھی آواز بھاری تھی مجھے دیکھتے ہی پوچھا تو اچھی تو نہیں ہے میں نے کہا بیمار ہو گئی تھی کئی دن سے کیم بھی نہیں جا سکی نہ آپ کے پاس آئی بدستور مسکراتے ہوئے بولے ارے یہ تو بہت برا ہے بیمار کیسے ہوئی سیوہ کرنے والے کو بیمار تو نہیں ہونا چاہیے دل سے سیوہ کرو تو بیماری کیسی جلدی ٹھیک ہو جا نہیں تو کام کیسے چلے گا ایک دن گئی تو دیکھا کہ ایک گاؤں کے اجڑنے اور جائدات کے تبادلے کی کہانی کچھ لوگ باپو کو سنا رہے تھے باپو نے کہا اچھا میں پوچھوں گا اور کل بتاؤں گا دوسرے دن انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے اس ذمہ دار مقامی افسر سے پوچھا وہ کہتا ہے میں نے حکومت کے ایک رکن سے پوچھ کر ایسا کیا تھا سبحدرا نے کہا مگر باپو ایک افسر کو تو جائدات کا لین دین اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک دونوں حکومتیں فیصلہ نہ کر لیتی ایسے افسر کو ہٹا دینا چاہیے باپو رنجیدہ ہو کر بولے یہ ٹھیک ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کیا اور ہٹانے کی جو بات تو کہتی ہے تو فرشتے کہاں سے آئیں گے آج کل تو سب پاگل ہی ہو رہے ہیں اجمیر سے بلوے کی خبر آ چکی تھی باپو بہت متاثر تھے ابھی تک خبریں صرف سرکاری ذریعے سے آئی تھی پھر اجمیر سے کچھ کانگریسی آئے اور انہوں نے حقیقت حال گاندھی جی کو سنائی وہ لوگ خود دہلی آ کر تین جنوری کو پنڈت جواہر لال کو اجمیر لے گئے صحیح تاریخ تو مجھے یاد نہیں شاید اس کے بعد ہی اجمیر سے مرزا عبدالقادر بیک دہلی آئے میں بھی اتفاق سے موجود تھی اجمیر شریف کی دردناک حالت پولس اور فوج کی زیادتیاں راشتری سویوکسنگ کے مظالم اور حکام کی نا اہلی سب کچھ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا سارے مسلمان اس وقت درگاہ میں جمع ہیں باپو نے پوچھا کتنی بڑی درگاہ ہے جو اس میں سب آ گئی ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہیں مرزا صاحب نے جواب دیا سات آٹھ ہزار حادمی اس میں سما سکتے ہیں بہت جگہ ہے اس میں باپو نے کہا مگر اجمیر کی ساری آبادی تو صرف اتنی نہ تھی باقی لوگ کہاں گئے مرزا بولے کچھ پاکستان گئے کچھ ہیدر آباد کچھ مارے گئے کچھ اور جگہوں پر منتشر ہو گئے کچھ ٹونک بھی چلے گئے یہی میں پوچھتا چونکہ گفتگو میرے پہنچنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی اس لیے میں پورا حال نہ سن سکی اور پھر بارہ جنوری کا دن آ گیا رات کو ہی خبر مل گئی تھی کہ کل گیارہ بجے برت شروع ہو جائے گا صبح صویرے گھر کے سب لوگ برلا ہاؤس پہنچ گئے وہاں لوگ کچھ لوگ سہن اور چبوترے پر ٹہلتے ملے کچھ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے مہاتمہ جی کھلے سائبان کے نیچے حسب معمول گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے تھے آج سردار پٹیل ان سے باتیں کر رہے تھے ہم سب کو سہن میں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا کیونکہ بات چیت ابھی جاری تھی مجمع آہستہ آہستہ بڑھتا رہا سردار کی ملاقات طویل ہو گئی حاضرین میں سب ہی پریشان تھے گاندھی مہاتمہ جی کا ننھا پوتا ماں کی انگلی پکڑے حیرت کے ساتھ اس مستر مجمع کو دیکھ رہا تھا آخر کار کھانے کا وقت ہو گیا کوتے نے دادا کے ساتھ کھانے میں شرکت کی حالانکہ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شریک ہو کیونکہ باپو کا کھانا ہی کتنا ہوتا تھا اور یہ جب بھی آتا ہے ان کے سنگترے اور ترکاری میں ساجہ بن جاتا ہے اتنے میں ایک صاحب نے آ کر کہا آپ لوگوں کو بھی باپو سے کچھ کہنا ہے تو آجائیے ہمیں اس کے سوا اور کیا کہنا تھا کہ باپو ہم پر رحم کیجئے دیا کیجئے مرن مرت نہ رکھئے مگر کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی پاسے عدب مانے تھا بمشکل درتے درتے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور چند قدم کے فاصلے سے حسب معمول سلام کیا گاندھی جی خوشدلی سے مسکرائے اور کہا اتنی دور سے نظر تو ٹھیک کام نہیں کرتی لیکن میں پہچان گیا جب تُو نے اس طرح سلام کیا میں سب جان گیا میں نے عرض کی باپو ہم سب چاہتے ہیں سارے کام کرنے والوں کی عرضو ہے کہ آپ ہمیں پندرہ دن کی محلت اور دے دیجئے اگر جب تک حالات نہ ٹھیک ہوں تو برت رکھ لیجئے گا اور اب تو دیکھئے حال بہت کچھ ٹھیک ہو چلا ہے شہر میں بھی امن ہے مسکرائے اور جواب دیا اگر میں تجھ سے پہلے پوچھتا تو تُو یہ بات نہ کہتی جو آج کہہ رہی مجھے پسلانے آئی ہے میں نے کہا نہیں باپو یہ سچ ہے حالت پہلے سے بہت بہتر ہے سنجیدگی سے بولے کیا سچ ہے کیا مسجد سب خالی ہو گئیں کیا مسلمان پھر باہر پھرنے لگے دیکھو گجرات کی ایسی خبر آئی ہے اگر دلی کو پھر کچھ ہو گیا خطب صاحب کا مزار دیکھا ہے میں نے کہا نہیں مگر سنا ہے اچھا تو پھر جا کر دیکھنا اس کو توڑا گیا ہے اور اب اگر اجمیر میں خاجہ صاحب کی درگاہ کو بھی کچھ کیا گیا تو میں جی کر کیا کروں گا اتنے میں اور بہت سے لوگ آ گئے ان میں مولانا حفظ الرحمان اور مولانا آزاد بھی تھے مولانا آزاد سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ جب ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا آپ نہیں بتاؤ گے مولانا صاحب مولانا نے اب یاد نہیں کچھ اور کہا اس کے بعد گاندھی جی پھر مخاطب ہوئے اچھا تو اب سمیہ ہو گیا جاؤ پہلے سے زیادہ جی لگا کر کام کرو کام تو کرنے سے ہی ہوگا رونے سے تو کام نہ چلے گا وہ کہتے رہے کوئی دنیا میں صدا نہیں رہا اور مجھے تو مرنے ہی ہوگا پھر میں ایسے حالات میں جی کر کیا کروں گا سردار نے بات تو خراب کہی لیکن وہ تو ہوم منسٹر ہے اور مسلمانوں کو تو اس کے پاس جانا ہی ہوگا اور بات کہنی ہوگی اس کے بعد مولانا حفظ الرحمان سے مخاطب ہو کر کہا میں تو ان کے پاس ہو کر ان پر پورا بھروسہ اور وشواس رکھتا ہوں مولانا صاحب جاؤ میرا پیغام سب تک پہنچا دو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں میں نہ مسلسل سن سکی نہ یاد ہی رہا ستے ہوئے چہرے متفکر اور ڈبڈبی ہوئی آنکھیں نہ جانے کتنے لوگ اردگرد جمع تھے باپو کی پشت کی طرف ہم سب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے آبا منو سشیلا نائر اور سارے خدمت گزار داہینے بائیں آ گئے اور پراتنا شروع ہوئی باپو کی آنکھیں بند تھیں ہم سب کی نظریں چکی ہوئی تھیں دل دھڑک رہے تھے اور آنکھیں نم تھیں گاندھی جی دست بدعا تھے ہم سب سر نگو تھے لب پر دعائیں تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صرف ہم ہی نہیں ساری کائنات اس وقت ہماری اس دعا میں شریک ہے عجیب منظر تھا وہ بھی گہری خاموشی کے بعد آنکھیں کھلیں ایک دوسرے کو دیکھا تو بھارے دل ہلکے ہو چکے تھے مایوس نگاہیں مطمئن تھیں میرے قریب ہی پولس کے انسپیکٹر جنرل مسٹر مہرہ کھڑے تھے وہ ابتدا سے آخر تک موجود رہے اور بہت ہی متاثر نظر آتے تھے جب مہاتمہ گاندھی نے آخری اپنا ورت شروع کیا بارہ جنوری سے تو ان سے بہت سے لوگوں نے اپیل کی اس ورت کو نہ رکھیں یہاں تک کی جنہ نے بھی ان کو ٹیلیگرام کیا کہ اپنا ورت توڑیں اور اپنے زد سے باز آئیں راج مہن گاندھی کی کتاب The Last Days of Ghandi میں اپنے گرانٹ فادر اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں راج مہن گاندھی رکھنے کے لئے رکھنے کے لئے late at night on 12 janvary Depdas my father pleaded against the fast you have surrendered to impatience your patient labor has saved thousands of lives by your death you will not be able to achieve what you can by living i would therefore beseech you to pay heed to my entreaty and give up your decision to fast admitting that the son's final sentence had touched him gandhi asked devdas to join him in the prayer that the temptation to live may not lead me into a hasty or premature termination of the past a very much upset vallabhai patel offered to resign if that would prevent gandhi's fast but gandhi wanted patel to continue however gandhi raised with patel the question of the rupees 55 crores on the afternoon of 14 january the cabinet met and decided to release the money although patel broke down before agreeing to the reversal india's solemn obligation was discharged but the cabinet decision did not suffice there were other conditions to be met the fast would continue in his prayer talk on the evening of the 14th gandhi referred to delhi's significance and to a boyhood dream delhi is the capital of india it is the heart of india all hindus muslims sikhs parsis christians and jews who people this country have an equal right to it therefore anyone who seeks to drive out the muslims in is delhi's enemy number one and therefore india's enemy number one when i was young i never even read the newspapers i could read english with difficulty and my gujarati was not satisfactory i've had the dream ever since then that if the hindus sikhs parsis christians and muslims could live in amity not only in raj court but in the whole of india they would all have a very happy life if that dream could be realized even now when i am an old man on the verge of death my heart would dance children would then frolic in joy we have a very happy life this was the hardest part of the world that part of india is the مشکلوں سوتے انہوں نے دلی صوبہ کو مسلمندوں سے صاف کرایا تھا اور شہر کا اب صرف ایک ٹکلا صاف کرنا باقی رہ گیا تھا کہ گاندی جی نے یہ آفت مچا دی پرانے مسلم لیگی جو کیمپ میں تھے وہ الگ حق کا بکہ رہ گئے وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہندوستان نسل کشی کر رہا ہے ہندو راج کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے یہ جمہوری حکومت ڈھونگ ہے دیکھ لو خاص راجدھانی میں ایک مسلمان کا بنس باقی نہیں ہے مگر افسوس وہ یہ نہ کہہ سکے دوسرے دن سبھدرا نے تانگا ریڑیاں اور لاریاں اکٹھا کی محلے کے سیکھڑوں بچے اس میں سوار کر دیے گئے بچوں کی زبان پر نعرہ تھا باپو کو بچاؤ ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلمان ایک ہو جاؤ بچوں نے شہر کے ایک ایک کونے میں باپو کا پیغام پہنچایا ہر جگہ اپنے گیتوں اور شیروں سے سونے والوں کو جھنجھوڑا اور لوگ جاگ اٹھے چونک اٹھے بچوں کا یہ کارنامہ یاد رکھنے کے قابل ہے دلی کی سرزمین پر جب شانتی محبت اور سچائی کا وجود باقی نہیں رہ گیا تو باپو نے بسات زندگی پر جان کی بازی لگا دی اور فطرت معصوم بچوں کی شکلوں میں ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑی اس دن تو ایسا لگتا تھا زمین و آسمان سے بچے نکل پڑے ہیں ہزاروں بچے چیختے چلاتے سڑکوں اور گلیوں میں باپو کو نہیں انسان اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے شیطانی قوتوں کو چیلنج کر رہے تھے اور میں جلوس کے پیچھے کھڑے ہوئی سوچ رہی تھی اس معصومیت کو بھی تو نفرت نے ان دنوں تہے تیخ کرنے کی کوشش کی تھی یہ بچی کیسے تین دن کے اندر دلی کے زمین و آسمان بدل گئے دوسرے دن سے پھر کوئی قتل بھی نہیں ہوا کسی کو کوئی چھرا بھی نہیں گھوپا گیا کوئی زخم خردہ اپنا سامان لے کر مقبرے کو بھی نہیں بھاگا اور پھر چوتھے دن عورتوں کا جلوس ماں بہنوں اور بیٹیوں کا جلوس نمودار ہوا ماں کی مامتہ بہنوں کی محبت اور بیوی کی عزت جامعہ مسجد سے ہوتا ہوا چاندنی چوک اور لالکویں سے بھی جلوس گزرا اس میں برقہ پوش بھی تھی ساریاں بھی اور پنجابی شلواریں بھی یہ برقے ان راستوں سے بھی گزرے جہاں دن دہارے انسانیت کا خون بہا تھا اسمتیں لٹی تھی معصومیت کا گلہ گھوٹا گیا تھا مگر آج سکون تھا دلوں میں تھنڈک تھی لوگوں کی نظروں میں حقارت کے بجائے تحسین و عزت چھانک رہی تھی کالیجوں کی تمام لڑکیاں اسکول کی چھوٹی بچیوں کا گروہ اور بڑی عمر کی عورتیں سب ملاکت دس ہزار عورتوں کی بہت لمبی قطار گزرتی رہی اگرچہ اب بھی ایک لاری تیز تیز چلتی ہوئی بڑھلا ہاؤس تک جایا کرتی تھی اور اس کا نعرہ تھا ملہ گاندھی مرداباد محمد گاندھی مرداباد اور آج برد کے تیسرے دن وہ دہلی کلوتھ مل کے مزدوروں کو ایک جگہ کھڑی ہوئی مل گئی انہوں نے سب کو پکڑ کر خوب مرمت کی اس کے بعد پھر لاری نکلتی ضرور تھی مگر رکھتی کہیں نہیں تھی تیز تیز چلتی ہوئی مشہور سڑکوں سے گزر کر بڑھلا ہاؤس تک جا کر غائب ہو جاتی تھی میں بھی ایک دن لالکویں سے گزر رہی تھی کی چوراہے پر اسے ٹھیرا ہوا دیکھا اس وقت کوئی صاحب اس پر کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے اور نعرے لگ رہے تھے مسلمانوں کو نکالو خون کا بدلہ خون گاندھی کو مرنے دو لیکن برد کے پانچوے دن کس میں طاقت تھی کہ ایسا جملہ کہہ سکے ایک لاکھ سرکاری ملازموں کے دستخطوں سے عرض داشت باپو کے سامنے پیش ہوئی سرکاری افسروں نے وعدے کیے پولیس نے اہد کیا یہ ساری خبریں ہم شہر میں سنتے تھے برلہ ہاؤس جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی میں تو ایک دن پریئر میٹنگ میں گئی بھی باپو کی کمزور آواز نے کچھ کہا بھی لیکن کچھ یاد نہیں صرف ایک دھن سوار تھی ایک لگن دل میں لگی ہوئی تھی اور یہی حال سب کا تھا ایک روز باپو سے ملی بھی چہرہ نیلا ہو رہا تھا کیا پتہ برد کا اثر تھا یا اندرونی دکھا اور پھر این اس وقت کہ ہم سب مصروف تھے پانچ دن کی ہما ہمی نے کانگریسیوں کو تقریباً ادموا کر دیا اور وولنٹیروں کے چہرے سوک کر لٹک آئے تھے یہ مجدے جہاں بخش ملا باپو برد توڑ رہے تھے پانچ میں دن اٹھارہ جنوری کو برد توڑ گیا اور just another extract from راج مہن گاندھی on 18 جنوری the sixth day of the fast over hundred persons representing different communities and bodies called on a shriveled gandhi at birla house راجیند پرساد read from a declaration that all had signed we take the pledge that we shall protect the life, property and faith of the muslims and that the incidents which have taken place in delhi will not happen again we want to assure gandhiji that the annual fair at khaja kutubuddin's mazar will be held this year as in the previous years muslims will be able to move about in sabzi bandi karolbagh pahaul ganj and other localities just as they could in the past the mosques which are now in possession of hindus and sikhs will be returned we shall not object to the return to delhi of the muslims who have migrated here and if they choose to come back and muslims shall be able to carry on their businesses before we are sure that all these things will be done by our personal effort and not with the help of the police of military ایک صاحب نے مجھے دیکھ لیا زبردستی پکڑ کر مکان کے اندر لے گئے میں نے کہا بھئی کسی طرح باپو کے کمرے میں پہنچا دو تو جانیں وہ ہمیں وہاں لے گئے بولنے کے بعد مہاتمہ جی بہت تھک گئے تھے کچھ آدمی اندر ان کے پاس کھڑے تھے کچھ آدمی آ جا رہے تھے باپو کو غالباً لیمون کا رس ملا پانی پیش کیا گیا تھا اب یہ صرف ایک گھونٹ لیا ہوگا کہ جواہر لال جی سامنے آگئے ان کو دیکھ کر ایسی معصومانہ بے قرار مسررت چہرے پر ظاہر ہوئی کہ وہ اندازت مجھے بھول نہیں سکتا جیسے بچہ کوئی بڑی اچھی خوش رنگ چیز پا کر کھل کھلا اٹھے گلاس ہاتھ میں تھا خوشی کے مارے مو پھیلا ہوا تھا لوگوں نے کہا بس اب تو تخلیہ ہی کر دینا مناسب ہوگا کمزوری کئی دن رہی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جسم کی گھاس جھلس گئی ہو اور پھر بیس جنوری کو پرارتھنا سبھا میں کسی نے بم پھینکا ملزم گرفتار ہو گیا مگر دشمن کے خوفناک ارادوں نے خلقت کو لرزہ براندام کر دیا کیا مخالف اس حد تک بھی جا سکتے کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی ہندوستانی اس سطح پر اتر سکتا ہے پھر قطب صاحب کا عرص آ گیا میرے ساتھیوں نے تیہ کیا کہ مہاتمہ جی کے ساتھ تو ان کے خاص لوگ جائیں گے ہم سب پہلے سے مہرولی پہنچے ایک دن جا کر میں نے درگاہ کی مرمت اور انتظام وغیرہ دیکھائی تھی درگاہ میں جب باپو پہنچے تو سہن میں دو رویا اہراری والنٹیروں اور سرحت کے سپوتوں نے صف بنا رکھی تھی ان کے بیچ سے باپو لاتھی ٹیکتے خمیدہ کمر آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے آج بہت دنوں کے بعد ایسے مجمع سے گزر رہے تھے جس میں ہندو سکھ مسلمان دوش بدوش کھڑے تھے پندرہ آگست کے بعد یہ پہلا موقع تھا وہ سما آج بھی میری آنکھوں میں ہیں جب گاندھی جی ہندو مسلمانوں کے جھرمت میں سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے قطب صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے تو میں نے ساویتری سے کہا لو دیکھو آج ایک زندہ رشی مردہ رشی سے ملاقات کرنے آیا حضرین وقت کم ہے تو میں آخری چیز پر اپنی طرف بڑھتا ہوں آپ سب کو پتہ ہی ہے تیس جنوری کو پھر گاندھی شہید کر دیئے گئے تو میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں اس کے پہلے میں کچھ تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شاہد امین صاحب نے مجھے تصویریں انعیت کی مہت ریر تصویریں ہیں گاندھی جی کے آخری دنوں کی اور یہ شمیم کرہانی کی نظم ہے گاندھی جی کی شہادت پہ یہ گھیرے ہیں کیوں رونے والوں کی ٹولی خدارہ سناو نہ منحوس بولی بھلا کون مارے گا باپو کو گولی کوئی باپ کے خون سے کھیلے گا ہولی ابس مادرِ ہند شرما گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے وہ سوئے گا کیوں جو ہے سب کو جگاتا کبھی میتھا سپنا نہیں اس کو بھاتا وہ آزاد بھارت کا ہے جنم داتا اٹھے گا نہ آنسو بہا دیس ماتا اداسی یہ کیوں بال بکھرا گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے وہ حق کے لیے تن سے اڑ جانے والا نشان کی طرح رن میں گر جانے والا نہتھا حکومت سے لڑ جانے والا بسانے کی دھن میں اجڑ جانے والا بنا ظلم کی جس سے تھر آ گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے وہ اپواس والا وہ اپکار والا وہ آدرش والا وہ آدھار والا وہ اخلاق والا وہ کردار والا وہ مانجھی اہنسا کی پتوار والا لگن جس کی ساحل کا سکھ پا گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے کوئی اس کے خون سے نہ دامن بھرے گا بڑا بوجھ ہے سر پہ کیوں کر دھرے گا چراغ اس کا دشمن جو گل بھی کرے گا عمر ہے عمر وہ بھلا کیا مرے گا حیات اس کی خود موت پر چھا گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے دکھی آتما شانتی پا گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے جگاؤ نہ باپو کو نیندہ گئی ہے بہت شکریہ آزمین اور جانے سے پہلے میں ایک تین منٹ کا انیمیشن ہے اپرنا بھالا چندرن کا تیار کیا ہوا وہ وہ بھی شاہی دمین صاحب نے مجھے عطا کیا ہے بہت مہربانی ان کی یہ تین منٹ کے انیمیشن گاندھی جی کی لاسٹ چینی پہ ہے بہت مہربانی ان کی پر جائے گا 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 ہم سر اکیلا جگ درشن کا میلا جگ درشن کا میلا پر جاگا پر جاگا ہم سر اکیلا پر جاگا پر جاگا ہم سر اکیلا جگ درشن کا میلا جگ درشن کا میلا جیسے پات گیرے ترور کے جیسے پات گیرے ترور کے ملنا بہت دوہیلا نا جانی ادھر کی ریگا لگیا پاون کا ریگا پر جاگا ہم سر اکیلا پر جاگا پر جاگا آہ 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 ڈر جاگا ہم سر اکیلا ہم سر اکیلا جگ درشن کا میلا جب ہوئے عمر پوری عمر پوری جب ہوئے عمر پوری جب چھوٹے گا حکوم دوری جب چھوٹے گا حکوم دوری جم کے دو خواڑے مان دو تار جم کے دو خواڑے مان دول پوری جم سے پڑا جا میلا جب چھوٹے گا حکوم دوری 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 عمر پوری جب چھوٹے گا حکوم دوری جگ درشن کا میلا جگ درشن کا میلا جگ درشن کا میلا جگ درشن کا ملا پوری جاگا قرائن کہ رہے ہیں آ رہا ہے دور فتنوں کا قرائن کہ رہے ہیں آ رہا ہے دور فتنوں کا ہوائیں وہ چلیں گی نقش مٹ جائے گا کتنوں کا کسی کی چل سکے گی کیا اگر قرب قیامت ہے کسی کی چل سکے گی کیا اگر قرب قیامت ہے مگر اس وقت ادھر چرخہ ادھر ان کی وزارت ہے مہا شکریہ